بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خورا کے حوالے سے ہم ان کو بادام اگر اڈا رہے ہیں بادام کے علاوہ کچھ اضافی کو استعمال کرنے کے لئے ہمیں بتائیں تو یا جو پندے روٹین وز گھر میں کھڑے ہیں تیاری بھی موجود نہیں لگے ہوئے یا لگے بھی بھی نہیں مبازی پر ان کو آپ روٹین وز کیا دھنا ڈالیں تو جناب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بادام ہیں وہ تو مست ہیں کیونکہ جو اصیل ہیں یہ شکاری اذرات ہیں انہوں نے ایک مائنڈ اپنا فٹ کیا ہوگا ہے تاکہ بادام اگر ہم انہیں ڈالیں گے تو ہمارے پندے جو ہمیں اچھی پرفورمس نہیں دیں گے ہمیں اچھا زردہ نہیں دیں گے تو اس لئے میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ بادام انہیں ڈالیں بادام آپ ڈالیں روٹین وز جتنے گرئی آپ دے رہے ہیں یا جس طرح تریکے سے آپ دے رہے ہیں وہ آپ استعمال کریں میرے چینل کو پر ویڈیو موجود اگر وہ آپ دیکھنا چاہئے ہیں خورا کے حوالے سے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ساتھ میں اپنے کرنا کے لئے ہیں کہ کیونکہ گرمی ہے بہت زیادہ دوست جو ہے جب آپ تیاری پر جو لگئے ہیں تو ان کو اب جب ان کی تپنی لے رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈالیں کر رہے ہیں بہت زیادہ تلہی کر رہے ہیں حتیٰ کہ جو نہ وہ جنور کو چھوڑ کے باہر نکلیں کوشوئے کر رہے ہیں تو دوست پر اکران ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پندہ جو نہ خراب ہو گیا یا ہمارا پندہ نسل میں اچھا نہیں ہے تو جیسے جب پندہ کو داؤں ہوتی ہے تو ان کے یہ ایسے پندے جو تیاری پر لگے ہوتی ہیں ان کے اندر زیادہ یہ مسئلہ آتا ہے جو پندہ کو چھوڑ کے نکلنا شروع کر رہتے ہیں تو بات کرتے ہیں چھوڑتے ہیں کیوں ہیں مطلب کہ داؤں کے اندر پندہ جو نہ آپس میں جو نہ وہ پرواز کر رہے ہیں تو ایک جو نہ وہ داؤں کے بہن سے مندان چھوڑ کے باہر بھاگ جاتا ہے تو کیوں کیا وجہ اس کی کیا ہے زیادہ دوستوں کا ایک مائنڈ ہے کہ ہمارا پندہ جو نہ یہ نسل کے اندر جو نہ وہ اتنا چھانے یا سیل نہیں ہے تو دوستو یہ معاملہ جو ہے پندے کو چھوڑ کے باہر نکلنے والا ڈاؤں کے حوالے سے ڈاؤں کے اندر یہ ان پندوں کے ساتھ آتا ہے جو تیاری پر لگی ہوتی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ حیوی خوراکیں کھائی ہوتی ہیں تو جب ہم پندوں کو خوراک دیتے ہیں تو ان کے دل کے اوپر جو ہے ان کو گبراہت شروع ہیتی ہے تو پھر جب مدان کے اندر آپ لے کر جائیں گے تو جب اس کو بہت گبراہت ہوگی تو وہ اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ کرے یا آپ دوسرے پندے کے ساتھ وہ پرفارمنس آپ کو اچھی دیں تو اس لیے خوراک بھی دیا کریں اور بے تکی خوراک نہ دیا کریں خوراک دیں ایک طریقہ ہر چیز کا وہ طریقے کے ساتھ سے خوراک دیں اپنے استاد کے ساتھ آفتہ میں رہا کریں استاد کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے استاد ہوں لیکن اس کو بھی اپنے استاد کے مشرع کے علاوہ کوئی میں تو اب باست استاد ہو گئی میں کس سے مشہ نہیں کہا تو میں کہتا ہوں وہ بھی اس کی غلطہ فیرمی ہے چاہے شغیرد ہے چاہے استاد ہے تو اس کو بھی اپنے استاد کے ساتھ رافتے میں رہنا چاہیے رافتے میں رہا کریں استاد اس کی ختمت کیا کریں اسے جو بھی حاصل ہوتا ہے ان کو لیں بہت ضروری ہے کیونکہ استادوں نے اپنے امر کا عرصہ جو اپنے امر کا جو انا وہ پیسٹ کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں نقصان دیکھے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو وقت سے پہلے اگھا کرتے ہیں بجائے اس سے کہ آپ بھی انہوں غلطیاں کریں وہ نقصان اٹھائیں تو پھر آپ کہیں یار یہ شغیرد ہے گلدہ یار دھوک ہو تو ایسے معاملات سے بچنے کریں اپنے استاد سے رافتہ کریں مشرع میں رہا کریں تو جناب چلتے ہیں اپنے منٹوپک کی طرف تو جناب اپنے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جو بھی خوراک دے رہے ہیں جو بھی خوراک دے رہے ہیں بادام جس روٹین وازی میں دے رہے ہیں وہ آپ دے دوسرے کیونکہ زیادہ تر خوش دوست ہیں وہ رات کو بادام دیتے ہیں رات کو آپ بادام استعمال کروائیں اور صبح و شاہ چاہے پندے آپ نے روٹین وازی کھڑے کوئی یا بادام نہیں ڈار رہے پھر بھی اگر آپ بادام ڈار رہے ہیں تو پھر بھی یا آپ نے بازی پہ لگائے ہوئے ہیں انشاءاللہ تلہ بہت زیادہ آپ کو زیادہ ملے گا آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ایک اتنی سی مٹھی ایسے مٹھی بارکے نہیں اتنی سی رات کو آپ نے چینے کی دار لے لینے وہ پانی کے اندر بہو دینی ہے اور صبح و ٹائم آپ اپنے پندوں کو پہلے خالی پورٹ پانی کی بریں گے سادہ پانی لیں اس کی بر دیں یا میں نے جو طریقہ بتایا پانی کا بنانے کا وہ بنا کے وہ اسم دیں جب وہ نکال جائے تب وہ رات کی بھوئی ہوئی جو دار ہوگی وہاں پہ اسم مل کروئے ہیں تو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دار جو آپ نے اتنی لینی ہے یوں سمجھے کہ بیس سے پچیس داریں دار کے ہوں یا زیادہ زیادہ پینتیس سے چالیس ہوئے ہیں اس سے زیادہ نہیں یوں نہیں کہنا کہ آپ نے مٹھی بار کے یا پوڑ بار کے دار دے اس سے بھی آپ کا پندہ خراب ہو جائے گا تو یہ اسم مل کر رہی ہیں انشاءاللہ جو آپ پہلے آپ نے جو اس سے ریزلٹ لی جا ہوگا اس سے آپ کا دو گنا زیادہ آپ کو جڑ جا دے گا اور صاحب نے آپ نے کہا کرنا ہے کہ صاحب نے آپ نے تبہ شیر اور چھوٹی علاچی تبہ شیر کو شیر نہیں کہ بانسی لینے وہ تھوڑ سی مہنگی ہے تبہ شیر بانسی لینے مہنگی بھی اتنی زیادہ نہیں سو رپے کی تولانی لے گی تو چھوٹی علاچی اور تبہ شیر دونوں کو آپ پاودر کر کے مکس کر لیں تو وہ آپ چاہے فراغ اندر دینے یا سبو ٹام کیسل بھر کے دینے اگر نہیں تو فراغ تو فراغ جو دینے آپ کو فراغ اندر مکس کر کے وہ اس ملک میں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ